بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزیادہ ممران خان کا وہ انیشیٹیف جو پاکستان میں گورننس کو بلکلی ٹرانسفارم کر دے گا اس انیشیٹیف کے اوپر میں نے آج جو میڈیا کی کوریز دیکھی ہے انتہائی مزے کا خیز ہے یہ میڈیا پاکستانی عوام کو یہ بتانا ہی نہیں چاہتا انتاکہ یہ معلومات پہنچنے دینا ہی نہیں چاہتا کہ پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا گورننس ٹھیک کیسے ہوگی عوام کو ریلیف کیسے ملے گا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ ہوگا اس سسٹم کا آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اس پورے سسٹم کو تضاب سے غسل دیئے بغیر اگر ٹھیک کرنا ہے تضاب سے غسل تو یہ ہے کہ جیسے انقلاب آ جاتے ہیں وہ آ جائیں اور انقلاب کے پاکستان میں کوئی جرسیم نظر نہیں آ رہے ہر بندہ یہاں پہ چھوٹا چھوٹا نواز شریف بنا ہوا ہے جس کا جتنا دعو لگتا ہے وہ لگاتا ہے جو جتنی کرپشن کر سکتا ہے نا اپنے تھے وہ کرتا ہے ٹیکس چوری اور میں یہاں ایک بات واضح کر دوں آپ لوگ جو ٹیکس دینے کے اہل ہیں مگر دیتے نہیں ہیں آپ حرام کھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ریاست میں آپ رہتے ہیں اس کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کی عمدن اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ نے ٹیکس دینا ہے آپ ریاست سے جھوٹ بول رہے ہیں سبمٹ نہ کر کے اپنی انکم کیونکہ اگر آپ کی انکم بنتی ہے تو پھر تو آپ کو ڈیفنیٹلی فائلر بننا چاہیے پھر تو لازمی بننا چاہیے اور ریاست کو سچ بتانا چاہیے لیکن آپ نہیں بتاتے میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم صرف تیس لاکھ میکسیمم فائلرز ہیں عبادی ہے بائیس تیس کروڑ کی تو باقی فیصلہ آپ خود کر لیں گے کتنا سام حلال کھانے والے لوگ ہیں لیکن میں آپ کو اب بتاتا ہوں گورننس کیسے ٹھیک ہوگی اس مورک میں اس کے لیے ایک انیشیٹیف شروع کیا گیا آٹومیشن کو بیچ میں لائیا گیا تمام منسٹریز سے دس خط کروائے گیا کہ یہ یہ کام آپ نے کرنے ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے جن ٹاپ ٹین منسٹریز کو ایوارڈ دیئے ہیں اس پر بڑا مزاک اڑایا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا جی اپنی منسٹریز کی تعریف ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا جی یہ پہلی حکومت ہے جس نے حکومت ابھی ختم نہیں ہوئی اور ایوارڈ دینا شروع کر دی ایوارڈ تو میچ کے آخر میں ہوتے ہیں تو رہا طرح کے مزاک ہو رہے ہیں کوئی کہہ رہا جی فلان منسٹری کو ایوارڈ کیوں نہیں ملا فلان کو کیوں مل گیا ہے یہ پتہ نہیں اس شہداد ارباب نے کیا پتہ نہیں کوئی اپنے مرضی کے بندے جو ہے وہ ان کو ایوارڈ دے دیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں ان سائٹس دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا آپ کو تاکہ پتہ چلے کی کیسے ٹرانسفارم ہوگی گورننسز سے یہ ایک سیمپل پروسس بنایا گیا ہے جس میں منسٹر اور اس منسٹری کا جو سیکٹری ہوگا وہ مل کے کچھ اہداف سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیلیور کر کے دینا ہے اتنے عرصے میں اس سال کرنا ہے یا تین سالوں میں یہ کام کرنا ہے اور پھر ان اہداف کو بیک اینڈ سے مونیٹر کیا جائے گا سسٹم بنایا تھا دوزار انیس میں اس کا پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا جس میں دس یا گیرہ منسٹریز کو شامل کیا گیا اور دیکھا گیا کہ پیچھے سے بیک اینڈ سے ساری پروگرس کیا مونیٹر کی جا سکتی ہے منسٹریز کی اس پائلٹ پروجیکٹ سے جو کچھ سامنے آیا اس میں ایک ایمپورٹن چیز سامنے آئی کہ کسی ایک منسٹری میں کچھ کام ہونے کے لیے کہ یہ بارہ آپ کو دو تین مزید منسٹریز کی مدد کی ضرورت درکار ہوتی ہیں یہ بارٹل نیٹس ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پھر ایک لائے عمل بنایا گیا ہے منسٹریز کو آپس میں بہتر کوڈینیٹ کرنے کے لیے پورا ایک پروگرام بنایا گیا تاکہ کسی ایک منسٹری کی ڈیلے کی وجہ سے دوسری منسٹری کے کام پر فرق نہ پڑے اور اس پہ کام شروع کر دیا گیا ایک ایسا سسٹم بنایا ہے نائی ٹی بی نے جو آٹومیٹڈ ہے جو مجھے سمجھ آیا ابھی تک پڑھ کے ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے اس میں منسٹریز کو جو اہداف دیے گئے ہیں وہ جیسے جیسے مکمل ہوتے جائیں گے سسٹم ان کو مارکس دیتا جائے گا جس منسٹری کے سب سے زیادہ نمبر ہوں گے وہ وزیراعظم سے ایوارڈ لے گی اور شاید اس منسٹری کے اندر لوگوں کی جو خاص طور پر ریسپونسیبال ہے تنخواہیں بھی بڑھیں گی جنہوں نے بیس پرفارم کیا ہوگا پوری زیمپل مراد سعید کو نائنٹی فائب پرسنٹ سے زیادہ مارکس ملے جن منسٹریز کو ایوارڈ نہیں ملا جو آٹ آف ٹاپ ٹین ہیں انہوں نے بھی اپنے اسی فیصد سے زیادہ اہداف حاصل کیے ہیں یعنی کہ وہ زیرو کر کرگی دکھا رہے ہیں اتنا ہائی لیول اور سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے اس ایوارڈ کا کہ وہ منسٹریز جنہوں نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیے تھے پوری زیمپل شیخ رشید کی بڑی بات ہو رہی ہے شیری مزاری کی میں آپ کو دو باتیں بتا دوں شیخ رشید کے اندر جو بھی کچھ آتا ہے اس میں جو انہوں نے اہداف سیٹ کیے تھے اور جو دستخط ہوئے تھے معاہدہ اگر وہ اہداف ان باقی منسٹریز سے زیادہ پرسنٹیج وائز انہوں نے اچیف کی ہیں تب انہیں ایوارڈ ملایا اور ٹاپ ٹین ملایا ہے یہ سب آٹومیٹڈ سسٹم ہیں یہ عمران خان کی چوائش سے نہیں ایوارڈ دیا گیا یہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے لوگوں کی کرکردگی کو جانچنے کا شیری مزاری کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے تحریک انصاف کے اپنے لوگ بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے خواتین کی حقوق خوجہ سراؤں کی حقوق کے حوالے سے چائلڈ ابیوزرز جو ہوتے ہیں ان کی حوالے سے تو کافی زیادہ کمنین پاس کروائے گئے ہیں اس منسٹری کے اندر یہ سب کئی کمنین ایسے پاس ہوئے ہیں مجھے اعتراض ہے ایک ایسا قانون بھی پاس ہوا ہے کہ کوئی بھی الزام لگا دے اٹھ کے کسی بندے پہ اور بندہ آگے سے اگر انسٹ بھی ہو تو وہ کاؤنٹر سوٹ نہیں کر سکتا اس قسم کا کوئی قانون پاس ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے مجھے اعتراض ہے اس پہ لیکن کونین پاس کروائے گئے ہیں جو کام ہے اس منسٹری کا کہ انسانی حقوق کے معاملات میں بہتری پیدا کریں خواتین کے لیے بچوں کے لیے پروٹیکٹ کریں وہ کام کیے گئے ہیں تب وہ آئے ہیں ٹاپ ٹین میں عمران خان کی مرضی سے نہیں آئے ٹاپ ٹین میں کہ یہ کوئی ایسی خالہ جی کا گھر ہے کہ اٹھا گی جی اس کو میں نے ادھر اوار دے دینا ہے ہر منسٹری کو پرفارمس پہ چیک کیا گیا ہے کیا کیا ایمپلیمنٹ اس نے کیا ہے جو گولز آپ نے سیٹ کیے تھے کیا وہ اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے جنہوں نے زیادہ کر لیے ہیں ان کو ابھی ایوارڈ ملا ہے جن کے گولز بعد میں اچھیو ہوں گے اور نظر آئیں گے ان کو تین مہینے یا چھے مہینے بعد جب بھی ہونا یہ دوبارہ ان کو تب ایوارڈ دیے جائیں گے تاکہ ہر منسٹری میں مقابلے کی فضاء پیدا ہو یہ گورننس کو بالکل چینج کر دے گا نواز شریف کے تین ادوار میں جو تینوں ادوار میں نواز شریف کبھی دو سال کبھی تین سال کبھی چار سال وزیراد مراہ ہے کل ملا کے اتنی کابینہ کی میٹنگز نہیں کی ہوں گی جتنی عمران خان آل ریڈی کر چکے ہیں تین ساڑھے تین سالوں میں اسے گورننس کہتا ہے یہی گورننس ہے کہ پوری گورننٹ تمام اس کی جو آمز ہیں وہ مل کے بیٹھ کے ایک سنک میں کام کریں اور معاملات کو اس طرف لے جانے کی کوشش ہو رہی ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے منسٹرز کو موٹیویٹ بھی اسے کیا جا سکتا ہے کچھ اس کو انا کا مسئلہ بھی بنا سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ایوارڈ ملا کیسے کئی لوگ ایسی بات کرتے ہوئے آپ کو سنائی دیں گے لیکن ایونچلی جب یہ سسٹم چل پڑے گا نیکس ٹائم کسی کو ایوارڈ ملیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کچھ مختلف لوگ بیچ میں نیکس ٹائم اور مختلف لوگ ہوں گے ہر بندے کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ عمران خان کی چوئیس پر نہیں بنیاز اس کی رکھی گئی بلکہ اس کی بنیاز رکھی گئی ہے کہ جیسے جیسے آپ اپنے ٹارگیٹس اچیف کرتے جائیں گے آپ کی ریٹنگز اوپر آتی جائے گی اور نیکس ٹائم آپ کو ایوارڈ مل جائے گا منسٹریز کے اندر جب ایوارڈ کی وجہ سے یہ سزا اور جزا کا سسٹم لانا چاہتے ہیں اس کے مطابق جب آپ جزا بھی دیں گے اچھا کام کرنے پر منسٹریز کے اندر تو بیوروکریٹس بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور برے کام پہ تضا ملے گی تب ہی سسٹم ٹھیک ہوگا تقریبا ہر منسٹری کو یہ جو رپورٹس ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کی بیس سال سے زیادہ نوکری ہو گئی ہیں ان کو ایویلیویٹ کیا جائے آپ ریٹائر کر سکتے ہیں اگر کسی کی جو رپورٹس ہیں وہ ایوریج یا بیلو ایوریج آئی ہیں تو سرکاری ملازمین کو پھر آپ ریٹائر بھی کر سکتے ہیں اگر ان کی بیس سال کی نوکری ہو گئی ہیں ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے بھی سوچا جا رہا ہے نوکری سے نکالنے کی بھی بات ہو رہی ہے اندر پرفارمرز کو تو اس طرح کی ساری چیزیں ہی آپ کی بیوروکریسی کو ٹھیک کریں گی یہ ایک ہائیلی پلیٹسائز بیوروکریسی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ریڈی کل ایکشنز لینے کی ضرورت ہے اور یہ صرف اس کی شروعات ہے اس کا مزاق مت اڑائیں یہ آپ کی گورننس کو ٹھیک کرے گا انشاءاللہ شروعات ہمیشہ سمال ہوتی ہیں پہلا کترہ گرتا ہے بعد میں بارش ہوتی ہے پھر بارش ہوتی ہے تو پانی آٹا ہے سمجھیں اس بات کو سلاب ایک دم نہیں آ جاتے بارش سٹارٹ ہوتی ہے تو پانی جمع ہونا شروع ہوتا ہے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اسی طرح جب کام شروع ہوتا ہے تو وہ سمال سٹپ سے شروع ہوتا ہے کوئی بھی لانگیس جنی بھی پیسٹ سٹپ سے ہی سٹارٹ لی جاتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فورا منزل پہ پہنچیں یہ اس منزل پہ پہنچانے کی طرف قدم اٹھائے جا رہے ہیں ہر منسٹری کو اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے کبھی کسی پاکستان کی تاریخ میں نہ ڈکٹیٹر نے نہ کسی سیویلین پرائم منسٹر نے اپنے منسٹر سے جواب تلبی کیو یہ کبھی بھی نہیں ہوا اچھی کارکردگی کو ہائلیٹ جہاں کیا ہے وہاں باقیوں کو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ہماری کیا کیا کمیاں کتائیاں رہ گئی ہیں سب کچھ بتایا گیا یہی تو گورننس ہے اور گورننس کی سے کہتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا سسٹم بن جائے گا جب انشاءاللہ تعالی تو امید ہے کہ اس میں بیتری ہے کہ تحریکی انصاف کی جو کمدوریہ وہ یہ ہے یہ آنے سے پہلے ان کی سوشل میڈیا ٹیمز اور میڈیا کو جو ہینڈل کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی سوستی کا شکار نظر آتے ہیں ان کا کام تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر سب کچھ تیار کر کے رکھتے ویڈیوز بنائی کی ہوتی ہیں ویڈیوز کے لیے کہ کیسے کیسے پرکھا جا رہا ہے کیسے ایک آٹومیٹڈ سسٹم بنایا گیا ہے جس کو پیچھے سے بیٹھ کے منٹر کیا جا رہا ہے جو بھی کوئی پیچ میں رکاوٹ آتی ہے منسٹرز کے معاملات یعنی ایک منسٹری سے دوسری منسٹری کا رابطہ ان کو کیسے جوڑا جا رہا ہے آپ اس میں تاکہ معاملات رکاوٹ کا شکار نہ ہوں یہ سب آپ کا کام تھا کرنا وہ نہیں کرتے عوام کو پتا نہیں چلتا اور پھر میڈیا اپنی وہی کیمپین چلاتا ہے جو وہ مسلسل چلا رہا ہے میڈیا نے جے اتنی پھیر کے رکھی گیا اس حکومت کی میں آپ کو دیوان سے بتا رہا ہوں اس حکومت کے پہلے چھ ماہ مکمل ہوئے تھا تو میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس میڈیا نے آپ کا وہ حال کرنا ہے جو پیپرز پارٹی کا ہوا تھا پیپرز پارٹی کا صفایہ ہو گیا تھا پنجاب سے یہ میڈیا وہی گیم دوبارہ کھیل رہا ہے نون لیگ کے ساتھ ملکے جو انہوں نے پیپرز پارٹی کے خلاف کھیلی تھی آپ کو نہیں سمجھ آیا آپ کو نہیں سمجھ آئے گا لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گا تو ہم پھر بھی لڑائی جاری رکھیں گے تو ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے نہیں سمجھنا تو نہ سمجھے لیکن یہ جنگ انشاءاللہ جاری رہ گی جب تک یہ ملک سٹیٹس کو سے آزاد نہیں ہوتا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگر سب کا حمین آسر ہو آپ سب نے سننے کا بہت بہت شکریہ